آخر کار پولیس نے اس شخص کے ساتھ اتنی زادتی کیوں کی آخر اس کا کیا جرم تھا کہ اس کے دائنے ہاتھ کی کلائی کو ڈس لوکیٹ کیا گیا السلام علیکم آدھا موزز ناظرین اکرام فرید احمد نائک آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہے آپ سبھی جڑ چکے ہیں جناب ٹائمز کے ساتھ موزز ناظرین اکرام جو ویڈیو ساتھ میں میرے چر رہی آپ دیکھ رہے ہیں یہ چناب ٹائمز تک پہنچی اور چناب ٹائمز نے جب اس ویڈیو کو دیکھا اور اس ویڈیو میں بات کر رہی شخص کے ساتھ جب ہمارا رابطہ ہوا یا پھر اس نے جب ہم سے رابطہ کیا تو اس شخص نے جو کہانی سنائی وہ کہانی میں آپ تک پہنچانے کی سب سے پہلے کوشش کروں گا اس شخص کا تعلق زلہ ڈوڈا کے بھدروہ سے ہے اور یہ شخص سرنگر میں گھومنے گیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ جس کے بعد اس نے سوچا کہ نشاد باغ کا چکر لگاتے چلے اور یہ اپنی فیملی کے ساتھ نشاد باغ کی طرف چل دیا نشاد باغ پہنچنے کے بعد اس شخص کو پارکنگ نہیں ملتی ہے جو کہ اس ویڈیو سے ہمیں تفصیلات موصل ہوئی ہیں وہی میں کوٹ کر رہا ہوں ایک بار پھر سے بتا دوں جو بھی معلومات آپ تک پہنچاؤں گا وہ تمام معلومات اس ویڈیو سے ملی ہے اور اس شخص سے بات کرنے کے بعد ہم تک پہنچی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم نشاد باغ کے گیٹ کے بلکل بہار پہنچے اور ہم نے دیکھا کہ گاڑیوں کا داتا لگا ہوا ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی کئی پارکنگ کے لئے جگہ ڈھون لیتے ہیں جس کے بعد ہماری فیملی کا ایک شخص جو ہے گاڑی سے بہار اترا اور وہ آگے آگے چلنے لگا پارکنگ ڈھوننے لگا اور میں نے بھی گاڑی اس کے پیچھے لگا دی کافی آہستہ آہستہ میری گاڑی چل رہی تھی کہ اچانک پولیس کے کچھ جوان آتے ہیں اور گاڑی کا فوٹو کھچنے لگتے ہیں جس کے بعد میں نے گاڑی کو روکا اور میں بہار نکل گیا اور میں نے ان سے عرض کی کہ آپ چالان نہ کریں میری گاڑی چر رہی ہے اور ہم پہلی دفعہ یہاں پر آئے ہیں اور کام صرف یہ ہے کہ اس وقت ہم پارکنگ ڈھون رہے ہیں جس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن اس کے کہنے کے مطابق اسے بعد میں پکڑ کر تھانے لیا گیا اور اس کے مطابق پانچ منٹ تک اسے وہاں پر پیٹا گیا اور پھر ایک گھنٹے کے بعد اسے وہاں سے چھوڑ دیا گیا جس کے بعد اس نے کہا کہ میں ایک ہاتھ سے گاڑی کو چلا کر ہسپٹل پہنچا اور میں نے ایکس رے کی اور دیکھا کہ میرا جو دائنہ ہاتھ ہے اس کی کلائی جو ہے وہ دس لوکیٹ ہو چکی ہے اور ساتھی ساتھ ایک دو جگہ اور چوٹے آئی ہے جو کہ اس شخص کی اس ویڈیو سے اور اس کے فون سے ہمیں پتا چلی اور ان سے جب ہم نے پوچھا کہ بعد میں آپ نے کیا کیا تو اس نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا یہ جو واقعہ ہے یہ آج دو پہر کو پیش آیا جس کے بعد بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا اگر کوئی سیلانی کوئی سیر سپاٹے کے لیے سرنگر جاتا ہے تو کیا اس طریقے کا سلوک اس کے ساتھ کیا جانا چاہیے اور اگر کوئی شخص پہلی دفعہ وہاں جاتا ہے مان لیتے ہیں کہ اس شخص سے ٹرافک قوانین کی خلاف عرضی ہوئی تھی تو اس کے لیے چلان تھا اور بھی کئی قوانین ہے ہو سکتا ہے اس شخص نے کوئی شوربی کیا ہو لیکن اس کے لیے بھی قانون ہے لیکن جو یہ ویڈیو کے مطابق بتا رہا ہے کہ میری کلائی کو ڈسلوکیٹ کیا گیا اگر یہ صحیح ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہے یہ تو بلکل گلت ہے یہ ویڈیو اگر باہر جاتی ہے تو جموکشمیر کی بلکسو سرنگر کی کیا چھوی لے کر یہ باہر ویڈیو جائے گی اس پر بات کرنی بہت زیادہ ضروری ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ پولیس اس ویڈیو کو خود بھی بہتر طریقے سے ویریفائی کر کے یہ پتا لگائے گی کہ آخر کار وجہ کیا ہے اور جو بھی مسئلہ ہوگا اسے منظر عام پر لائے جائے گا کیونکہ اس طریقے سے جانوروں کی طرح کسی شخص کو پیٹنا بہت غلط بات ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ جو ہے بہت سارے سوالات خڑے کرتی ہے ہر شخص کے لئے قانون ہے چاہے وہ سیول ہو چاہے وہ پولیس ہو یا پھر کوئی اور ہو اگر کسی شخص سے گلتی ہوتی ہے تو قانون کے تحت اسے سزا دی جانی چاہیے لیکن اس طریقے سے ہاتھ اٹھانا اور پھر ایک شخص کو ڈس لوکیٹ کر دینا اس کی رسٹ کو تو یہ کافی زادتی ہے ذرا سوچیں کہ اس وقت جب اسے پکڑا گیا تو اس کے بچے اس کی فیملی بھی اس کے ساتھ تھی تو کیا اثر پڑتا ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے جواب طلب کرنا کافی زیادہ ذری ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ اس چیز کو ویریفائی کر کے اس ویڈیو کو ویریفائی کر کے یہ باہر نکالنا کہ آخر کار ایسا کیا ہو گیا تھا کہ شخص کو جانوروں کی طرح پیٹا گیا بلکہ جانوروں کو بھی پیٹنا بہت گناہ ہے غیر قانونی ہے تو ایک انسان کو اس طریقے سے پیٹنا کس طریقے سے جائز ہے یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہم بھی ڈونڈیں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ پولیس اس چیز پر بہتر طریقے سے توجہ مرکوز کر کے جو بھی صحیح ہے اسے منظر عام پر لانے کی کوشش کرے گی اور وہ ہمارے سامنے ہوگا پولیس پر پورا یقین ہے اسی کے ساتھ فیلحال اجازت چاہوں گا آپ مزید اس شخص نے کیا کہا اس ویڈیو میں دیکھ لیں مجھے اجازت دے بہت بہت شکریہ میرا نام زامن مہراج ہے میں بھدروہ سے ہوں فیملی کو لے کے کشمیر گھومنے آئے ہیں اور یہاں پر نشاہ شالی مہر کشمیر تو پہلی بار آئے ہیں نشاہ شالی مہر والی سائیڈ آئے تھے راستے میں گاڑی رکی نہیں تھی سائیڈ سے چل رہے تھے ہم تو ٹریفک والا ایک آیا اور انہوں نے گاڑی کا فوٹو اٹھایا میں نے بریک لگائی اور بولا سر ہم رک نہیں رہے ہیں ہمیں بارکنگ کی جگہ نہیں معلوم یہاں پہ تو ہمیں بارکنگ کی جگہ معلوم کرنے کے لئے جی جو نیچے اترے تھے گاڑی سے وہ آگے چل رہے تھے پیدل تو جو راستے کی وائٹ لائن ہوتی ہے اس سے باہر ہم رکے تھے تو وہاں پہ ٹریفک والے آئے اور انہوں نے زور زبرزستی کی ہم سے دھکا دھکے بھی دیئے انہوں نے ہمیں یہاں پہ پھر انہوں نے بولا یہاں پہ رکنے کے لئے ہم نے پولیس بولائی ہے وہ ہی مسئلہ سارٹ آؤٹ کر رہے گی ہم نے بولا ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہم تو اتنا ہی بہرے چالان نہیں کرو سر ہم تو جا رہے ہیں یہاں سے لیکن جب پولیس آئی انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پولیس ٹیشن میں لے کے بازو توڑ دیا ہاتھ توڑ دیا دونوں انگوٹھے توڑ دیا ہاتھ کے اور ٹانگ میں بھی بہت لگی ہے لیٹ سائی ٹانگ میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بازو کا حال یہاں پہ یہ بازو فریکچر ہو گیا ہے یہاں پہ اور انگوٹھا بھی فریکچر ہے اور یہاں جیسے اوپر کی جگہ یہاں جیسے نشان جو ہے یہاں جیسے بھی مجھے فریکچر ہو گیا ہے پوری بازو میں سوزش ہوئی ہے اور یہ ہے یہاں پہ کشمیر پلیس جو ہے ان کا ٹورسٹ جو آتے ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ برطاو یہ ہے اور میں یہی اپیل کرتا ہوں میڈیا سے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کروائی ہو جو حال انہوں نے میرا کیا ہے بازو توڑ دیا ابھی میں ڈرائیونگ کے لائک بھی نہیں بچا اب یہ دیکھیں بلکل نزدیک سے دکھائیں گے ہم آپ کو یہ بلکل ہاتھ اوپر سے ٹوٹا ہے بلکل بیچ میں بھی اور بازو بھی ٹوٹا ہے تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے جو انہوں نے ہیوانیت کی ہے ان کے خلاف کاروائی ہو نیچے سخت سخت شکریہ یہ دیکھیں یہ ہاتھ یہاں سے ٹوٹ گیا ہے بلکل بھی اتنا مومنٹ نہیں کر رہا ایسے بھی نہیں ہو دیا بازو گھوٹا ٹوٹا ہے اور یہ جو یہاں جیسے جو نشان ہے یہاں جیسے اندر سے ہڈی بھی ٹوٹی ہے اور بھی یہاں ٹانگ میں ادھر بھی اوپر بھی لگی ہے تھوڑی سی یہاں تو بہت زیادہ دو جگہ پہ یہ ہاتھ اور یہ دیکھیں ہاتھ کی طرف موٹا ہوا ہے یہ دیکھیں چچو چچو ہاں